دیکھو بھی مانا کہ اوستیلیا کرکٹ کا ترم خان ہے مگر ہر ترم خان کو ٹکر دینے والا ایک تیس مار خان بھی ضرور ہوتا جیسے بچپن میں ہر محلے کا ترم خان ہوتا تھا جو اپنے ہی محلے کے بولرز کو دھوتا تھا مگر جب سامنا کسی تیس مار خان بولرز سے ہوتا تو پھڑ کر ہاتھ میں آ جاتی ہے نا اب آپ بتاؤ کہ آپ اپنے محلے کے ترم خان ہو یا تیس مار خان دوستو ایسا تو اوستیلیا نے بولنگ اور بیٹنگ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنا لوہ منوا رکھا ہے ہر دور میں ان کے پاس بولرز اور بلے بازوں کی اتنی ورائٹی رہی ہے کہ اتنی تو ہمارے ہاں گلی کرکٹ میں بھی نہیں ہوتی لیکن ایڈم گلکرسٹ ہو یا میتھیو ایڈن رکی پانٹنگ ہو یا شین واتسن اوستیلیا کہ ہر دھاکڑ بلے باز کا ٹاکرا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایسے بولرز سے ضرور ہوا جس نے آنکھیں دکھا کر وکٹس اڑا کر جواب دیا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے دس ایسا ہی تیس مار خان گیند باز جو اوستیلوی بلے بازوں پر بھاری رہے نمبر تس اوستیلیا اور انگلنڈ واسط تو کرکٹ کا سہرہ ان دو دیشوں کے سر ہے جنہوں نے اس کھیل کو بنایا اور فیم دی مگر 1960 کے بعد ویسٹ انڈیز نے ان سے وہ سب چھیل لیا جسے وہ اپنا مانتے تھے مگر یہاں بات بولرز کی ہو رہی ہے تو اسی دور میں ویسٹ انڈیز کے پاس بولرز کی ایک ایسی جوڑی موجود تھی بھائی سب جن سے دنیا کا ہر بلے باز ڈرتا تھا جی ہاں کوٹلی امروز اور کوٹنی واش اگرسف نیچر آنکھوں میں گصہ لمبا قد اور تیز سپیڈ کوٹنی واش کی ہائٹ 6 فٹ 6 انچ تھی جبکہ امروز کی ہائٹ تو 6 فٹ 8 انچ تھی بھائی سب اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا بانسر مارنا اور بلے بازوں کو ڈرانا اس دور میں ایک اور میں صرف ایک ہی بانسر اللاؤڈ تھا مگر پھر بھی واش غصے میں بیک ٹو بیک تین تین بانسر مارا کرتے تھے جیسے کہ آسٹلیا کے اس بلے باز کو مارے تھے آسٹلیا کے خلاف تو واش اور امروز کچھ ایسے اٹیک کرتے تھے جیسے سامنے کھڑے بلے باز نے ان کا ادھار چکا رہا ہو واش آسٹلیا کے خلاف دو بار ہیٹرک بھی کر چکے ہیں اور ان کے بانسر سے آسٹلیا بلے باز کریس پر کھڑے ہی کانپا کرتے تھے مگر امروز کی بات یہ لگتی امروز کے غصے کو تو ان کے کپٹن بھی کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور غصے میں امروز بانسر مار کر آنکھیں بھی دکھاتے تھے بھائی صاحب ایک بار تو کوٹلیا امروز نے آسٹلیا خلاف صرف ایک رند دیکر ساتھ بلے باز کو اٹھ کر دیا تھا جو بلے باز ان کے سامنے کچھ دیر ٹک جاتا تھا اسے پھر بعد میں فیزیو تھرپی کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ بال کہاں کہاں ہٹ کیا ہے بتانا بھی مشکل ہوتا تھا اور یہ تھا وہ دور جب گیند بازو کا راج تھا نمبر نو دیکھو بھئی یہ تو سچ ہے کہ دوری جتنی کم ہوتی ہے مادان میں اتنی ہی جنگ ہوتی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا پڑوسی دیش اور کرکٹ کے مادان میں بوال انڈیا بغلہ دیش پڑوسی مگر کرکٹ میں چھتیس کا آنکھڑا اور اب تو افغانستان بھی پڑوسی دیش پاکستان کو کرکٹ میں آنکھیں دکھاتا ہے بھائیں سب کچھ ایسا ہی حال ان دو دیشوں نیوزیلینڈ اور اسٹیلیا کے بیچ میں بھی ہے واصلہ اسٹیلیا کا پلڑا نیوزیلینڈ پر بھاری رہا ہے مگر نیوزیلینڈ کے پاس کئی ایسے بولر گزرے ہیں جو اسٹیلی بلے بازوں کی ناک میں دم کر چکے ہیں جیسے کہ شین پونڈ کو دیکھئے شین پونڈ ایک ایسے گیند باز ہیں جن کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی اسٹیلی بلے باز ٹھیک نہیں پایا ہائی ام ایکشن کے ساتھ باؤنسرز انسونگ یورکرز اور ساتھ میں 145 کی سپیڈ آڈم گلکرسٹ، ماتھیو ہارڈن، رکی پونٹنگ برینٹ ہوگ یا لین ہر وے باؤنڈ کے سامنے ہر اسٹیلی بلے باز نے گھٹنے دیکھے ہیں پونٹنگ کے ساتھ تو شین پونڈ کا 36 کا آگڑا تھا بھائی سب اسی لیے وہ اپنے کیریئر میں رکی پونٹنگ کو ٹوٹل 6 بار اٹھ کر چکے ہیں نمبر 8 کچھ باؤلرز اپنے کیریئر میں کوئی ایک کام ایسا ضرور کرتے ہیں جو انہیں ہیرو بنا دیتا لیکن اس باؤلر کے اس کام نے اس کا کیریئر ہی بنا دیا تھا ہم اب بات کر رہا ہوں وہاں بریاز کی کیریئر کے شروعات سے ہی وہاں بریاز بس ایک آڈنری سے باؤلر تھے مگر پھر 2015 کے ورلڈ کپ میں وہاں بلے بازی کرنے آتے ہیں اور ان کا سامنا مچل سٹاک سے ہوتا مچل سٹاک باؤنسر مار کر وہاں بریاز کو آنکھیں دکھاتے ہیں جو کہ اس تیلوی باؤلرز کی پرانی یاد ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ شبد بھی بول دیتے ہیں جو وہاں ب کی گارت کو جگہ دیتا ہے وائے سب اب وہ شبد کیا تھا یا تو سٹاک بتا سکتے ہیں یا پھر وہاں بریاز مگر جو بھی تھا اس شبد نے بڑا کام کیا جنب اور وہاں ب کے اندر تو جیسے کوٹلی امبروز کی آتما آگئی ہو میچ کا گیار ہو اور اپنا پہلا آور ڈالنے آئے وہاں ب وارٹسن کو ایسی تیز اور باؤنسری ڈلیوریز کرتے ہیں کہ وارٹسن کے توتے اڑ جاتے ہیں بھائی صاحب اور ان کا یہ سپل ادھاس میں امر ہو جاتا ہے وازے مچل سٹاک نے کیا بولا ہوگا گیس کرو اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا نمبر ساتھ دیکھو بھی فارم اور فٹنس جس بولر کو ایک ساتھ مل جائے تو سمجھو وہ کرکٹ کا اکشے کمار ہے اور جس کو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں مل پاتی وہ ہے محمد شامی 2013 سے لے کر 2013 سکھ شامی نے جب جب بھی فارم دکھائی فٹنس نے ان کو ایزا ہی پریشان کیا جیسے سوتے میں خارش اور پی سی میں وارس مگر شامی بھی ان بولرز میں شامل ہیں جنہوں نے اس لئے خلاف جھنڈے گارڈ رکھے ہیں پھر 2013 میں محمد شامی کو اس لئے خلاف ہیٹر کرنا ہو یا پھر 2023 میں پانچ ویکٹس لینا ٹیسٹ میں ٹیم پین کو بانسر سے نچانا ہو یا سمیت کو دن میں تارے دکھانا محمد شامی نے اس لئے خلاف ہمیشہ اچھا پریفرم کیا ہے وہ پہلے ایڈین فاسٹ بولر ہیں جو گسیٹتے کم اور مارتے زیادہ ہیں مطلب کیچ آؤٹ نہیں کرتے ڈائریکٹ کلیاں اڑاتے ہیں بھائیز اب اپنے کیریئر میں محمد شامی نے 133 بلے بازوں کو کلین بولٹ کر رکھا ہے نمبر چھے دنیا میں ہیسے بہت کم بولر گھچ رہے ہیں جو بینا درائے بینا آنکھیں دکھائے ہستے ہستے بلے بازوں کو لگا دیا کرتے تھے رستے نو غصہ نو گراشن نو چھیڑ چھاڑ بس پیار جی ہاں یہ ہستا وہ چہرہ تھا محمد آصف کا کیا آتے ہیں کہ سوٹا آصف لگاتا تھا مگر جھومتی گین تھی اور یہ تو سچ ہے کہ کرکٹ میں سپینرز کے بعد اگر کسی بولرز نے بلے بازوں کو گھومائے آئے نا تو وہ ہے محمد آصف اور جب بات انگلڈ اور آسٹیلی بھی پچھے کے اوپر کھیلنے کی ہوتی تھی تو آسٹیلی بلے بازوں کا پورا سلیبس ہی محمد آصف پر ہوتا تھا مگر آصف کی گین باز ہی پھر بھی آؤٹ آف سلیبس ہوتی تھی ایک ہی آکشن کے ساتھ انسونگ اور آؤٹ سنگ کلارک اور پانٹنگ کو تو آصف تین تین بار آؤٹ کر چکے ہیں جناب ایک بار تو آصف کے سامنے پوری کی پوری آسٹیلی بھی ٹیم صرف 88 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی تھی نمبر پانچ دیکھو جی پاکستان کو اتنا نقصان کرپشن نے نہیں دیا ہوگا جتنا پاکستانی کرکٹ کو فکسنگ نے دیا لیکن اس فکسنگ سے پاکستان کو جو سب سے بڑا لاؤس ہوا نا وہ یہ ینگ بولر محمد آمر کے روپ میں تھا جی ہاں محمد آمر جس نے صرف 18 سال کی عمر میں ہی 10 سال کے ایکسپیرینسٹ والے بلے بازوں کو شوق کر کے رکھ دیا تھا اور اگر بات آصف تینے خلاف پرفارم کرنے کی ہو تو آمر نے کیریئر کی شروعات سے آخر تک ہمیشہ آصف تینے خلاف جھنڈے گاڑے ہیں کیریئر کی شروعات سے ہی آمر نے شین واتسن رکی پانٹنگ اور کلارک جیسے بلے بازوں کو کبھی کھل کر کھیل نہیں نہیں دیا ایون آخری اور میں پانچ وکٹس لینے والا ریکارڈ بھی آمر نے آصف تینے کے خلاف ہی بنایا تھا اور 2019 میں جب کمباک کیا تو ورلڈ کپ میں آصف تینے کے خلاف جہاں شہین اور وہاب کی جم کے پٹائی ہوئی تھی وہاں آمر نے پانچ وکٹس لینے والا ریکارڈ بھی آمر نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا اسی لیے تو میں کہہتا ہوں آمر میں کچھ خاص بات ہے نمبر چار کرکٹ میں بہت کم بولر ایسے گزرے ہیں جن کا گصہ ان کی پرفارمنس پر ججتا ہے جی ہاں ہم اب بات کر رہا ہوں دی موسٹ اگریسف بولر ڈیل سٹین کی سٹین کیونکہ خود گصے والے تھے تو اسٹیلوی بلے بازوں کے ساتھ ان کا بھی 36 کا آکڑا رہچا تھا باقی ہر بلے باز کو اپنے سوئنگ کے جال میں کیسے پھسان آئے یہ سٹین بہت بڑیا جانتے تھے ڈیل سٹین نے اسٹیلے خلاف صرف 14 ٹسٹ ماچز کھیلے اور 65 وقت لیم بھائی ساب ایون 2008 میں اسٹیلے خلاف ایک ٹسٹ ماچ میں سٹین نے 11 وقت لے لی تھی مگر ڈیوڈ وارنر ایک ایسے بلے باز تھے جو سٹین کو ٹکر دیتے تھے وارنر اور سٹین کے بیچ میں ہمیشہ ایک کیوریس بیٹل چلتی تھی جس میں کبھی جیت سٹین کی ہوتی تو کبھی ڈیوڈ وارنر کی نمبر تین کرکٹ کو بنانے والے دو دیشوں کے بیچ میں ہمیشہ سہی کرکٹ کولڈ وار چلتی رہی ہے جسی آپ ایشز کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہو بھائی ساب ان کے لیے ایشز جیتنا ورلڈ کپ جیتنے جیسے رہتا ہے پچھلے پچاس سالوں سے چل رہی ایشز میں کبھی مگراد اور کبھی بریٹلی کبھی جانسنز تو کبھی مچل سٹارک اکسل اور سٹیل بھی بولرز کا ہی پلڑا بھاری رہا مگر تب تک جب تک انگلنڈ کے پاس جوفرا آرچر نہیں تھا دو در انیس کے آشز میں آرچر پہلی بار اور سٹیلے خلاف مادان میں اُترے اور چن چن کر پجھلے سارے پرانے حساب چکتا کیے ٹیم پین کو پین دیا تو لمبی شانے کو ڈھرایا سمیت کو ڈھیر کیا اور ویڈ کو گھومیا جوفرا آرچر کی سپیڈ اور بونسر کے سامنے اور سٹیلوی بلے باز ناجتے ہوئے نظر آئے تھے بھائی ساب مگر اس کے بعد تو آرچر کو نظر ہی لگ گئی نمبر دو دیکھو بھئی دنیا میں دو ہی ایسے دیش ہیں جو دنیا کے سب سے تیز ترین بولر پرڈیوز کرتے ہیں آسٹیلیا اور پاکستان جب آسٹیلیا کے پاس جیف تھومسن تھے تو پاکستان کے پاس عمران خان تھے آسٹیلیا کے پاس تھے مہگرا تو پاکستان کے پاس وسیم اکروم اور وکار یونس آسٹیلیا کے پاس بریکٹلی تھے دو پاکستان کے پاس شویب اکتر تھے آسٹیلیا کے پاس شان ٹیٹ تھے دو پاکستان کے پاس محمد سمی لیکن اصل مزہ تو بریکٹلی اور شویب کے دور میں تھا جب بریکٹلی اپنے بونسر سے پاکستانی بلے بازوں کو ڈہراتے تھے تو شویب ڈارٹ ہیلمٹ میں مارتے تھے شویب کے سامنے کھڑا ہونے والا بلے باز اکثر اپنے بھویشے کے بارے میں سوچتا تھا کیونکہ کیا پتا کس سمیں ایک تیز بونسر ہیلمٹ کو ہی اڑا دے جسٹن لینگر, میتھیو آرڈن, گلکلز, ٹریکی, پونٹنگ شین وارٹسن ان سب نے شویب اکتر کے گسے کا مزہ چکھا ہے جنب جو شویب کے بونسر سے بچ جاتے تھے وہ یورکر سے گرتے تھے شین وارٹسن کو کیا گیا شویب کا یہ بونسر تو آج بھی کسی ویڈیو گیم جیسے لگتا ہے اور جسٹن لینگر کو بونسر مار کر آنکھیں دکھانا نا 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 یہ کام آج کے بولر نہیں کر پائیں گے یہی وہ دور تھا جب بلے بازوں کی آنکھوں میں شویب کا در دکھائی دیتا تھا نمبر ایک ایک اچھے بولر کی کیا نشانی ہوتی ہے اچھی سپیڈ, اچھی لائن اور پرفیکٹ یورکر یہی نا لیکن رکو ذرا صبر کرو اس بھائی صاحب کو دیکھو جو لگاتار 145 کی سپیڈ سے بول کر سکتے ہیں بوت وے سونگ بھی کرتے ہیں اور سلور بال تو ایسی کرتے ہیں وائش صاحب کے بلہ گھومنے کے پانچ سینگڑ کے بعد بال پہنچتا ہے شاک بونسر جڑوں میں یورکر مطلب ٹوٹلی بالنگ مائن کھلاڑی جسپرید بھومرا ان سے پرفیکٹ بالر آج سے پہلے کوئی نہیں تھا تب ہی تو ویراد کولی نے بھومرا کو نیشنل ٹریجر بولا تھا باقی باتیں کسی اور ویڈیو میں مدے پہ آتے ہیں بھومرا نے اسٹیلیا خلاف ہمیشہ اچھا پرفارم کیا پھر چاہے مہدان اسٹیلیا کا ہو یا کھاڑا انڈیا کا جب وارنوں نے پہلی بار بھومرا کا سامنا کیا تھا تو کچھ ایسا ہوا تھا اور اب ذرا ہارس کو لگنے والا بھومرا کا یہ بونسر دیکھو یا پھر سٹاک کے ہیلمٹ کو لگنے والا یہ بونسر ارے یہ تو بدلہ تھا 2019 کی گواسکر ٹرافی کا جب اسٹیلی بار بھومرا نے پچھاڑا اور محمد شامی کو بونسر مار کر انجرڈ کر دیا تھا اور اس کا بدلہ بھومرا نے لیا اور کچھ ایسا لیا نا بھائی صاحب کہ بھومرا کے سامنے اسٹیلی بلے باز خود کو بچا بھی نہیں پائے تھے کینگروز کو ان کے ہی انداز میں جواب دینا بھومرا سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا ویسے اس دور میں ینگ بار بھومرا میں کونسا ایسا بار بھومرا ہے موسیقی